اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بیڑ کے لئے نکل چکے اور ہم نے ساڑھے چھس سو روپے کا پیٹرول ابھی مظفر بھائی کی اپاچی یعنی ماجہ باپاچی میں ڈلوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت خلابہ شریف سے ساڑھے چھس سو روپے کا پیٹرول ڈلوا کے نکل چکے یہ خلابہ شریف ہے الحمدلہ اور نیچے آپ نے ابھی دیکھا کہ ریڈنگ میں ایک وہ سٹون مائل سٹون گیا دیکھو وہاں لکھا وہاں لکھا ہوا تھا گیورہی 93 کلومیٹر گیورہی بیڑ سے پہلے آتا ہے گیورہی میں ریس تھاؤس بھی ہے میرے والیس ساب اور میں وہاں پہ کئی بار فریش وردیں گے لئے روپتے تھے ہم ہم کاغزی پورے کی چاہے پیئے کی چاہے ہم اس وقت کاغزی پورے میں موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے یہ عرفان بھائی کا عرفان گولڈنٹی چاہے جو کہ سب سے زیادہ چلتا پیچھے دربار ہے سرکار کا پیش امام قلابہ قلابہ چودہ سا علیہ اللہ کے امام حضرت شہین شاہ روم رحمت اللہ تعالیٰ آپ دیکھ سکتے دربار شریف حضرت کا گمبد اور اب ہم یہاں سے بس چاہے پیئیں گے گولڈنٹی اور نکلیں گے انشاءاللہ بیڑ کے لئے درستے کے تھوڑے سے شورٹ بتاؤں گا پھر ڈائریک شہین شاہ بھائی کا دربار آپ کو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج گیارہ ڈیسیمبر دوہزار اکیس باقی نو بچ کے چیانی سپنٹ ہو چکے اور ہم اورنگا باد سیڈی کروس کرتے ہیں اورنگا باد کے تقریباً باہر نکل چکے ہیں باقی اورنگا باد بہت ڈیولپ ہو چکا ہے بہت بڑھ چکا ابھی یہاں سے ایک سو پندرہ کلو میٹر ہے اورنگا باد سے دیکھ سکتے ہیں اس طرف میرے سامنے مسیرہ ہوتل وغیرے ہیں جنید ہوتل یہاں کی مشہور ہوتل اورنگا باد کی اور جب شاہ سب بیمار تھے دوتھ ہوسپٹل میں دوتھ ہوسپٹل یہاں سے دو کلومیٹر کی دوری پہ تو میں یہاں پہ آتا تھا کھانا لینے کے لئے باقی ہم لوگ ریفرشمنٹ بریک کے لئے بکے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کھردھر روڈ ہے یہ بائپاس روڈ ہے اورنگا باد بیڑ بائپاس روڈ اب یہ ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم لگ رہے نیشنل آئے وی بیڑ کا جو ہے جو کہ ہیدراباد نیشنل آئے وی یعنی بیڑ عثمان آباد شولاپور چار زلے آتے ہیں روڈ جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھے کچھ دن پہلے میں نے جو سفر کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سے فوروین آئے وی ایسا ہے معاملہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم ریفرشمنٹ کے لئے پھر رکھ گئے موسم بھی کا جوس دراصل میں یہ ہائیوے پہ آتا تھا فورلین آئے پہ ابھی کچھ دن پہلے ہیدراباد گیا تھا یہاں سے آپ کو تو پتہ ہی ہوں گا تو والیس صاحب کے ساتھ جب آتا تھا ہمیں تو والیس صاحب بیچارے جگہ جگہ دیکھتے تھے کہ کہیں اچھا موسم بھی کا جوس ملیا ہے تو بیڑ کے روڈ پہ آپ کو جگہ جگہ موسم بھی کا جوس ملیں گا اور بہت تازہ جوس ملتا پیچھے اس کے بغیچے بھی ہیں موسم بھی کے الحمدللہ یہاں پہ کھیتوں میں بغیچے ہیں باغات ہیں جزا کر لہی خیر تو یہاں سے بیڑ ابھی سو کلومیٹر سے تھوڑا کم بچاوا ہے سکتے کاکا تازے تازے موسم بھی چھل رہے اور ابھی ابھی کاکا نے تازہ تازہ فریش موسم بھی کا جوس یہ ہینڈ گھومانے والی مشین کیا بولتے پتہ نہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے آپ ایک دم فریش جوس ہے موسم بھی کا اور پیچھے موسم بھی کے باغات اس لئے ایسی ہو گئی کہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا اسٹرائٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم پہنچ چکے بیر شہر الحمدللہ میرے پیرو مرشد کے شہر کی رونہ خفروز فضائے اور میرا موبائل جو ہے نیا ویوو کا کائکہ موبائلیں پتہ نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے بند پڑ گیا اتنا مہنگا بچپن ہزار کا موبائل لے کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ بیس ہزار کے موبائل سے بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے یہ تو بھی اچھا ہے مہنگے مہنگے موبائل ہو اور پھر کیا بولنا ایک مہنہ نہیں ہوا لے کے بند پڑ گیا ایسی دکت آگی تو ابھی سرویس سینٹر جائیں گے ویوو کے اور پیرو مرشد کی مزار پہ جانے سے پہلے پول وغیرے لیں گے میں بچپن میں آتا تھا یہاں پہ ابھی ہم سیٹی ہوتل کے خریب ہے یہ بیڑ کا بازار ہے مسلم مارکٹ ہے پورا الحمدللہ بیڑ شہر بگڑ زلا مہراشتہ الحمدللہ اب سیٹی ہوتل پہنچی رہا ہم لوگ یہاں سے رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے پھولوں کی دکان ہے یہاں سے پھول ہوں گا ریٹن میں میرا موبائل دیکھو ابھی شروع ہوا الحمدللہ عزبوجل یہ بیڑ کی سیٹی ہوتل ہے بہت مشہور اور میں بچپن سے یہاں پہ آتا ہوں الحمدللہ تو ابھی کئی سالوں کے بعد میں یہاں پہ آیا وادشاہ کے ساتھ یہاں پہ آتا تھا اسی ہوتل میں شاہ ساب اور میں بیٹھ کے کھاتے تھے الحمدللہ میرا موبائل دیکھو ابھی شروع ہوا الحمدللہ عزبوجل یہ بیڑ کی سیٹی ہوتل ہے بہت مشہور اور میں بچپن سے یہاں پہ آتا ہوں الحمدلہ ابھی کئی سالوں کے بعد میں یہاں پہ آیا والدشاہ کے ساتھ یہاں پہ آتا تھا اسی ہوتل میں شاہ صاحب اور میں بیٹھ کے کھاتے تھے الحمدلہ آپ دیکھ سکتے یہ ہے یہاں کی بیڑ زلے کی مشہور سیٹی ہوتل اور یہ بیڑ کا پرانا گیٹ آپ دیکھ سکتے اور یہ سیٹی ہوتل ہمارے سامنے ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے پھر شہنشب آ کے دربار میں حاضری پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری جزاک اللہ ہی خیال آپ دیکھ سکتے ابھی ہم یہاں سے گلاب لے رہے ہیں الحمدلہ اور پھر دربار میں جائیں گے زیارت کے لئے یہ پرانا اولڈ ایریا ہے بیڑ کا ہم بچپن میں آتے تھے یہی اسی طرف سے میں پھول وغرے لیتا تھا الحمدلہ دربار کی طرف جارے بس پھول لے کے انشاءاللہ جزاک اللہ ہی خیال السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہمارے صاحب سے ملاقات ہوئی ماشاءاللہ بات کر کے بول اچھا لگا بیڑ کے ہاں خیر رہنے والے الحمدلہ اور مناج بھائی کو بھی جانتے مناج بھائی ہمارے پیرو مرشد کے بیٹے جزاک اللہ ہی خیال اب نکلیں گے ہم دربار شریف کے لئے آپ کو جو مسجد لکھ رہی ہے سامنے الحمدلہ ہمارے بچپن کے دور کی بنیوی مسجد ہے بچپن سے ہم یہ مسجد دیکھ رہے ہیں اور یہ اسی علاقے کے خریب میں ہمارے پیرو مرشد کا گھر بھی ہے لیکن اب میں ان کو بتا کی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ ٹوویلر سے ہیں اور بہت گڑھ بڑھ گڑھ بڑھ میں ہیں جزاک اللہ ہی خیال السلام علیکم آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بدلہ آگیا بیڑ میں یہ شہنشاہ بہا کی درگہ کو جانے کے لئے روٹ سمنٹ کا بن چکا ہے الحمدلہ اور ابھی ہم یہ چورستہ لوگوں کو یاد ہوں گا میں پچھلے بار بھی زیارت کرایا تھا سرکار شہنشاہ بہا رحمت اللہ علیہ سلطان دکن کی یہ وہ عظیم بزرگ ہے جن کی قدمت میں حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ رواز رحمت اللہ علیہ خود حاضر ہوئے تھے گلبرگاہ شریف جانے سے پہلے اپنی قیامگاہ گلبرگاہ کو بنانے سے پہلے تو حضرت شہنشاہ بہا نے آپ کو ایک ٹہنی دیئے تھے اور بولے تھے کہ جہاں یہ برگ ہو جائیں گا یہ اس میں گل لگ جائیں گا تو یہ جو برگ کی ٹہنی ہے تو بولے وہاں پہ تم اپنا قیام بنا لینا تو جو برگ کے جھاڑ کی جو ٹہنی تھی تو وہ پھول بن گئی تھی گل ہو گئی تھی آپ نے جو عصا دیئے تھے شہنشاہ بہا نے تو وہ جب پھول بن گئی تو وہ ہی جگہ گلبرگاہ تھی جب آپ پہنچے حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز جب گلبرگاہ شریف پہنچے تو وہ جو عصا شہنشاہ بہا نے آپ کو انعیت فرمائے تھے دیئے تھے عصا تو وہ یہ بن گیا تھا گل بن گیا تھا پھول بن گیا تھا تو اس لئے اس کا نام گلبرگ یعنی برگ کا جار جا پھول بن جائے گل بن جائے تو اس کا نام گلبرگاہ شریف ہو گیا کرنا ٹک میں جو لوکیٹڈ ہے اور پورا مرجہ کھلائے کے پورے دنیا کے لوگ وہاں تھے اور سلسلہ چشتیاں کے عظیم بزرگ حضرت خاجہ کی سدراز بندہ نواز بلند برواز اللہ عزیز پہنچی گئے سرکار شہنشاہ با رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بلند دروازے کے خریب آپ دیکھ سکتے دور بلند دروازہ نظر آ رہا ہوں گا آپ لوگوں کو تو یہ ہماری بچپن کا رستہ ہے الحمدللہ پھول وغیرے بھی لے لیے ہم نے اور بس اب حاضری سرکار میں میرا موبائل بند ہو گیا اس لئے راستے کے اپ ڈیٹس میں لان نہیں سکا باقی تھکے بھی نہیں الحمدللہ وہ اگدم فریش لگ رہا ہے کیونکہ جوس پیتے پیتے آئے ما شاء اللہ کافی اچھا بروڈ بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے سمنٹ کا روڈ دربار شریف پہ جانے تک کے لیے چلو رہا چلو چلو اور بس ہم پہنچ چکے ہیں سرکار حضور سیدی مرشدی آخائی مولائی سلطان دکن سلطان بیڑ شہنشاہ بیڑ حضور سرکار شہنشاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ آپ دیکھ سکتے دربار شریف آ چکا ہے الحمدللہ جزاکم اللہ خیل السلام علیکہ یا ولی اللہ اے شہنشاہ ولایت اے شہنشاہ ولایت السلام علیکم یہ پرانا خبرستان بس شہنشاہ باہر رحمت اللہ علیہ کے پہتانے میں ہمارے پیرو مرشد زفن ہے وہ جگہ شہنشاہ باہر رحمت اللہ علیہ ستر سال یا کچھ سال عبادت کیے تھے انشاءاللہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم بچپن سے دیکھ رہے ہیں دیکھ رکھی بھی ہیں بہت پرانے زمانے کی وہ ابھی تک ہی ہیں الحمدللہ اب ہم چلتے حضور سرکار سلطان دکن شہنشاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی باہر گئے اقدس میں آپ دیکھ سکتے دربار شریف کارونہ خفروز مناظر اور ہم یہ بچپن میں سیڑھیاں چڑھتے تھے دیرے 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 بچپن سے یہاں پر آ رہا ہوں میں بہت چھوٹی سی عمر تھی فرس ٹائم یہاں 98 میں آیا تھا 1998 میں اور یہ بادشاہ نے بنائے تھے وہ سرکار کا دربار آپ کو ساری ڈیٹیل دوں گا اگر خود دامین اگر بتائے پوری ڈیٹیل تو نہیں تو پھر انشاءاللہ بعد میں اپلوٹ کروں گا سرکار کی سوانے حیات پوری الحمدللہ عزبجل پورا بیڑ شہر دکھتا آپ دیکھ سکتے الحمدللہ حد دینی کا بیڑ شہر بکری آگی صلاة و السلام علیکہ یا ولی اللہ سرکار شہنشاہ باقا پرچم ہمارے پیر و مرشد کی مزار اس طرف ہے رضاک اللہ خیر صلاة و السلام علیکہ یا ولی اللہ آپ دیکھ سکتے اس وقت میں حاضر ہوں سرکار حضور میرے پیر و مرشد صوفی سید علیہ الدین علوی خادری شتاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے فرزند مناج الدین صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے الحمدللہ عز و جل یہ خانقہ ہے شہنشاہ با رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس سے متصل خبرستان ہے جزاک اللہ خیر آپ کو زیارت کروں گا ابھی زہر کا وقت ہو گیا ہم زہر ادا کرتے پر انشاءاللہ خیر ادا کرتے پر انشاءاللہ اددا کرتے پر انشاءاللہ ہم زہر ادا کرتے پر انشاءاللہ اللہ کا امید لاب قائم آمدلہ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس وقت ہے حضور سلطان دکن سرکار شہنشاہ باوہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہے یہاں کے قادم خاص اور ہمارے پیرو مرشد کے فرزن حضرت مناج الدین صاحب دھامت برکات و مالیہ یہاں پہ تشریف فرمائے حضور کی بارگاہ میں اور اب ہم حضرت سے ہی جان کری لیں گے کہ حضرت سرکار شہنشاہ باوہ رحمت اللہ علیہ کا پورا نام کیا تھا حضرت حضرت کب آپ کا نام جو ہوتا ہے حضرت کب حضرت عبال فیض کوچک شاہ عرف شہنشاہ ولی رحمت اللہ علیہ یہ سرکار شہنشاہ باوہ کا پورا نام الحمدللہ اور آپ کے پیرو مرشد کا نام بھی یہاں پر کندہ ہے کانچ کے اوپر درج ہے الحمدلہ سرکار شہنشاہ باوہ رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد کا نام تو آپ نے دیکھا جیسے کہ ہم نے بتایا اور سرکار شہنشاہ باوہ رحمت اللہ علیہ آج سے تقریباً ساڑھے سات سو سے پونے آٹھ سو سال پورا نے بزرگ ہے الحمدللہ اور حضرت حضور سرکار قواجہ گیسی دراز بندہ نواز کا واقعہ ہے نا تو سرکار کی مزار یہ ہے اور اصل مزار نیچے ہے اصل مزار جو ہے سرکار شہنشاہ باوہ کی وہ تیس فٹ نیچے ہے الحمدللہ یہ تعویز اوپر کی اصل مزار کو آپ نے بادشاہ کو حکم دیئے تھے شاید پیک کرانے کے لئے بادشاہ تھے محمد شاہ اکبر شاہ انہوں نے بیڑ کے جو بادشاہ تھے محمد شاہ اکبر شاہ ان کے ذریعے سرکار نے ان کو تنبیہ دیئے تھے خواب میں اور باشارت گزینے کے بعد میں انہوں نے آکے ان کے دونوں راستے بند کر دی جو لوگ بحرمتی کر رہے تھے مطلب اس میں تکلیف ہو رہی تھی اللہ والو کے تو انہوں نے راستے بند کر دی اور اصل مزار نیچے ہے اور اوپر جو ہے تو ان کا ٹوپ ہے لوگ یہاں سے فیض لے جا رہے ہیں الحمدللہ تو آپ دیکھ سکتے اللہ والو کی شان کیا ہوتی ہے سرکار شہنشاہ بار احمد اللہ علیہ کی اوریجنل مزار اکدس یہاں سے تیس فیٹ نیچے الحمدللہ رضاک اللہ خیر سلام ہوں تو آپ دیکھ سکتے مسجد میں حضرت مناج الدین صاحب ہم کو لے جا رہے کہ کچھ نام مرکو صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی محمد وہ رہی ہماری پیر و مرشد حضرت سرکار آل نبی اولاد علی حضور صوفی سید علیہ الدین علوی خادری شطاری رحمت اللہ علیہ کا مزار آپ حضور شہنشاہ بار احمد اللہ علیہ کے دربار کے ہاتھے میں متفون ہیں اور آپ دیکھ سکتے الحمدللہ عز و جل یہاں سے ہم چڑے تھے اوری فریحہ سے سرکار حضور شہنشاہ بار احمد اللہ علیہ کی یہ خانخہ اور بارگاہ سرکار کی زاک اللہ خیر صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ سلام استغفر اللہ مکہ صلو اللہ علیہ حضور موسیقی سرکار کے آستانے میں یہ چراغ ہمیشہ جلتا ہے سرکار شہنشبہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے میں چراغ ہمیشہ روشن رہتا ہے موسیقی اس constituency سے پیونی ہے موسیقی 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 آمنہ کے دلائے ہیں فیر البشر قلمہ پڑھتے گے جن کا شجر اور حجر جن سے رب نے کیا لا مقام قرام اتنا سر دیکھ لو آخر دو سنا تاج داری گرہوں ہوں بھی آگے امامک نظر آقا دیلو سنا سارا عالم بلایا تمہارے لیے اور تم کو بلایا ہمارے لیے خود خدا تم پہ بے جے درود و سلام ایک نظر دیکھ لو آقا دیلو سنا تاج داری گرہوں ہوں بھی آگے امامک نظر دیکھ لو آقا دیلو سنا یہ سن بارہ سو ہجری میں تعمیر کردہ مساجد متصل بارگاہ اقدس حضور سرکار شہنشاہ بابا کوچک شاولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ سے متصل اور ابھی ہم اس مقام پہ جارے جہاں پہ حضور سرکار کوچک شاولی یعنی شہنشاہ بابا رحمت اللہ علیہ نے تقریباً تقریباً آپ نے الحمدللہ اپنی حیات ظاہری میں 63 سال تک چوکی پہ عبادت کی ایک سمان بیٹھ کر عبادت کی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے بیڑ کا خوبصورت نظارہ اور پھر سرکار کی بارگاہ اور اس سے متصل پھر آگے آپ چلیں گے یہ سائیڈ میں وضو خانہ بھی ہے الحمدللہ اور سرکار کی عبادت کا آپ کی جائے عبادت الحمدللہ عزبجل اللہ سلامت و سلامت پھر مات چکے سرکار شہنشاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی عبادت گاہ میں الحمدللہ حضرت چکے سرکار کی چکے سرکار کی حدہ ہی جو سرکار چلوں من محل دا سرکار چلوں سے زیادہ بھی گئی بعد یہ لوگوں نے چھو رات لگے